کوئی اندھا ہو تو بھی سمجھ لے گا اس کی سمجھ نہ دے گا دو اور دو چار یہ مسئلہ ہوئے جو عاقل درک کر لیتی ہے ہواس خمسہ کے بغیر اور فرمائے آپ لیکن گلاب کا رنگ شہد کا مزہ چمبلی کی خوشبو یہ سب چیزیں عاقل براہ راست درک نہیں کر سکتی یہ عاقل درک نہیں کر سکتی یہ حواس خمسہ کے بغیر محسوس نہیں کر سکتی تو حقائق دو طرح کے ہیں ابتدان یوں سمجھے حقائق دو طرح کے ہیں کچھ براہ راست عاقل درک کر لیتی ہیں اور کچھ حقائق وہ ہیں جو حواس کے بغیر عاقل درک نہیں کر سکتی دلائل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ دلائل وہ ہیں جو براہ راست عاقل کو اپیل کرتے ہیں کچھ دلائل وہ ہیں جو حواس کے واسطے سے عاقل کو اپیل کرتے ہیں قرآن مجید نے دونوں طرح کے دلائل پیش کی ہیں قرآن مجید کو ذہن انسانی کو قلب انسانی کو وجود انسانی کو روح انسانی کو مطمئن کرنے کے لیے وہ دلائل بھی پیش کی ہیں جو خالص عقلی ہیں اور وہ دلائل بھی پیش کی ہیں کہ جو عقلی حقیقتوں کو اتنا قریب کر دے کہ معلوم ہو کہ یہ مجرد حقیقت تو ہمارے پرسپشن کے دائرے میں آگئی ہے یہ ہے لطف و رعفت یہ اس لطیف و خبیر کا کلام قرآن مجید میں دونوں چیزیں اور دلائل کو سمجھنے کے سلسلے میں یہ بھی واضح رہے کہ عقل انسانی نے جب حقیقت مطلقہ کی جستجو شروع کی تو ایک منزل وہ آئی جہاں عقل نے ایک ایسا نظریہ قائم کیا کہ ہم اس حقیقت مطلقہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے ممکن نہیں کسی بھی طرح کا درک نہ اجمالی نہ تفصیلی ممکن نہیں ہے یہ لوگ ہو گئے تعطیل کا شکار تعطیل یعنی ہماری اردو میں تعطیل تو چھٹی کو کہتے ہیں تو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ گویا انہوں نے کہا ہم آپ ماتم کرتے ہیں کہ رسول کو اپنا جیسا کہتے ہیں ارے ایسے بھی ہیں جو خدا کو اپنا جیسا کہتے ہیں کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے جسم ہے ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی کا جسم ہے یہ میں بت پرستوں کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ بھارت کے بت پرستوں کی بات نہیں ہے مشرکوں کی بات نہیں ہے ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی بات کر رہا ہوں یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو اکثریت مسلمانوں کی اکثریت کو مشرک کہتے ہیں اب بہرحال میں حفظ مراتب سے کام لیتا ہوں اس لئے نام نہیں لوں گا کتابیں موجود ہیں اور نام بہت مشہور و معروف ہیں کسی نے پوچھا ان سے کہ یہ بتائیے اللہ سبحانہ وتعالی کیسے نازل ہوتا ہے عرف سے تو وہ ممبر کے پہلے ذہنے سے اتر کے انہوں نے دکھایا سیڑھی بس یہ کہا جیسے میں اتر رہا ہوں ایسے ہی اللہ تعالی اترتے ہیں اترتے ہیں دو چاہے پہل فرمایا جیسے میں اتر رہا ہوں ممبر کے ذہنوں سے اتر کے دکھایا ایسے اتر یہ کوئی نعود ابلہ افترہ نہیں ہے اگہام نہیں ہے الزام نہیں ہے یہ جو حقائط ہیں موجود ہیں کتابوں میں تو کچھ وہ آئیں کہ جو رسول کا نمبر تو بعد میں آئے گا اللہ کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں اللہ بھی جسم رکھتا ہے اور استدلال کس سے کرتے ہیں قرآن مجید سے قرآن مجید نے کہا ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھتا ہے قرآن مجید نے کہا ہے کہ اللہ کے پاس دو ہاتھ ہیں یداہو مفسوطتان اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور بات ہاتھی تک نہیں ہے بات تو اللہ کے پیر تک بھی پہنچ گئی ہے مجھے حیرت ہوتی ہے میں تو بہت حفظ مراتب سے کام لیتا ہوں بہت عدب سے کام لیتا ہوں میں کیا کروں مجبور ہوں لیکن بڑی مشہور کتابوں ہیں میں کتاب کا نام لے سکتا ہوں صفحہ ستر حوالہ حدیث کا نمبر دے سکتا ہوں مگر عدب سے نہیں لے رہا ہوں جسے لیا نہیں جا رہا ہے قرآن مجید میں بہت مشہور کتاب ہے بعد اس کتاب باری اسی کا نام لیا جاتا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے روز آخرت جہنم فریاد کرے گا خیر قرآن مجید میں آئے تھے حل من مزید حل من مزید حل من مزید اے پروردگار اور ہیں گناہگار میرا پیٹ خالی ہے اور بھیج جہنم ابھی خالی ہے اور بھیج اور بھیج اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جہنم میں گناہگاروں کو گویا بے دریغ بھیجتا رہے گا ہم تو یہ عقیدہ لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی گناہگاروں کو اپنی رحمت سے اپنے کرم سے بے دریغ بخشے گا لیکن وہاں یہ ہے کہ وہ جہنم کی طلب پر بھیجتا رہے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جب گناہگار ختم ہو جائیں گے کوئی باقی نہیں رہے گا اور پھر جہنم کی آواز آئے گی حل من مزید تو اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم کے اوپر رہے گا اب اس کے آگے میری زبان گنگ ہو جاتا ہے اس پر کیا تفسیرہ کروں بہتر ہے کہ نہ کروں بہتر ہے کہ نظر یہ توحید ہے ان کی جو اکثر اہل توحید کو مشرق کہتے ہیں اور کافر کہتے ہیں یہ توحید ہے بہرحال تو ایک انتہا وہ ہے کہ جو تعطیل کے قائل ہوئے تعطیل یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کو سمجھائی نہیں جا سکتا اور ایک انتہا وہ ہے جہاں تشبیح کے قائل ہو گئے اس تعطیل و تشبیح کے درمیان جو صرح پہ مستقیم ہے وہ ہے تنزیح کی راہ نہ تعطیل نہ تشبیح تنزیح تنزیح یعنی وہ ہے مگر ہمارا جیسا نہیں ہے وہ ہے مگر ہم اس کے صفات پوری طرح سمجھ نہیں شکتے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے مگر اس کی معرفت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے اور بتائیے اس میں قباہت کیا ہے یہ جو دلائل نارسہ بتاتے ہیں کہ صاحب محدود علت محدود معلول کا جو خالق ہوگا جو علت ہوگی وہ بھی محدود ہی ہوگی یہ صفات کی بحث ہے آپ علت کا انکار تو نہیں کر سکتے ہیں صفات علت کی صفت میں بحث کر رہے ہیں کہ محدود ہے یا لا محدود یہاں پر اتنی گزارش تسلیم کر لیجئے کہ آپ اسے محدود نہ کہیں بس اتنا مان لیں کہ اس کی صفت آپ سمجھ نہیں سکتے پوری طرح اور اسی مرحلے پر آ کر اولیاء اللہ نے مکتب اہل بیت